اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا گارڈن دوست ادنان اقبال گرین گارڈن میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی خیرے سے ہوں گے فرینڈز میں آپ کو سپیڈر پلانٹ کی رنڈر شاہ کے بارے میں بتاؤں گا کہ سپیڈر پلانٹ کی رنڈر کیسے ہم الہیڈا لگا سکتے ہیں اور ان سے کیسے ہم الہیڈا پودے تیار کر سکتے ہیں تو آج کیسے اس ویڈیو میں ہم الہیڈا کو الہیڈا کسی گمل میں کنورٹ کریں گے اور یہ سب آپ کو میں کر کے دکھاؤں گا تو آپ کے سامنے میں سپیڈر پلانٹ کا پودا پڑا ہوئے اور اس کی ایک رنڈر شاہ نکلی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے روٹ سے بھی کچھ نکالی ہوئی ہے تو میں نے سوچے کیوں نہ آپ موسم بھی ٹھیک ہے تو آج اسے الہیڈا کر کے اسے کنورٹ کر دوں اور اسے نئے پودا تیار کریں تو میں نے کہا آج یہ سب اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رنڈر شاہ ہیں بہت ہی خوبصوری لگ رہی ہیں اور یہ اس میں کافی سارے روٹس نکالی ہوئی ہیں یہ ویسے کافی ہیلڈی شاہ رنڈر ہے تو اسے آج ہم نے الہیڈا کر کے الہیڈا کریں گے اس کی شاہ کا اس موسم کے لئے بہت بیست ہے اس موسم میں آپ اس کی رنڈر کو الہیڈا رگا سکتے ہیں اور اس سے نئے پودے تیار کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم اس کی رنڈر کو یہاں سے کٹیں گے تاکہ ہم اسے آرام سے اسے کٹ کے الہیڈا کر لیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی رنڈر کی کافی سارے روٹس نکالی ہوئی ہیں کارتا ہے وقت آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ یہ اس کی روٹس باقی بچے ہوئی ہیں آپ نے اسے آرام سے کارنا ہے کہ وہ ان کو روٹ کو کوئی نقصان نہ ہو وہ آپ نے یہ دیکھیں ہم نے اسے کار لیا ہے دیکھیں اس نے کافی سارے یہ روٹس نکالی ہوئی ہیں یعنی یہ اپنے کافی سارے روٹس بنا رہا ہے تو اس سے اب ہم اسے نئے پودے تیار کر سکتے ہیں اس پلانٹس کی گروہیں کافی فاست ہے تو میں نے سوچا کہ آج ہم اسے ایک نئے پودے تیار کرتے ہیں اور آپ پلانٹس سب سے یہ شیئر کرتے ہیں اس کی شاکیں کافی سارے نکالی ہوئی ہیں تو ہم اسے کنورٹ کرتے ہیں میرے پاس یہ گملہ دس انچی گملہ ہے تو اس میں میں اسے کنورٹ کروں گا اور آپ سے شیئر کروں کہ ہم کیسے اسے علاقہ لگا سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم اسے کنورٹ کریں گے اس میں لگائیں گے آپ کنورٹے کو بلکل فلیش کر لیں اور اسے بلکل ہی بہر لیں لگاتا بہت آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ یہ سب سے پودے کی کوئی تینی ٹوٹے نہیں ہے کیونکہ یہ شاکیں ٹوٹ گئی تو اسے کنورٹ میں تھوڑی مشکل ہوگی اس کی روٹس کو بھی بہت خیال کرنا ہے کیونکہ اس کی کافت سے روٹس نکل ہوئی ہیں تو یہ ٹوٹنے بہت پیسے نفسان نہ ہوگی تو ہم نے اسے بلکل ہی گملہ میں لگا دینا ہے آرام سے آپ نے اسے گلہ نکال کے اس میں کنورٹ کرنا ہے یہ کافی آسان طریقہ ہے زیادہ مشکل نہیں ہے کچھ میرا فرنڈز ایسے ہوتے ہیں اس سے آپ پوش کر دیں تاکہ یہ بلکل ہی اس میں کنورٹ کر دیا ہے اب میں اسے پانی دیتا ہوں تاکہ یہ بلکل ہی خریش ہو جائے اور اگر یہ جب نہیں گرونگ کر رہا ہے پانی جا رہا ہوں دیکھیں آپ نے اسے آرام سے پانی دیتا ہے نیکسٹ پانی آپ نے اسے تب دینا ہے یہ تھوڑی سی گروہ کر رہا ہے اور آپ نے یہ دیکھ کے دینا ہے کہ اس کے لئے پانی کی ضرورت ہے اب دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ہی جہاں پر خوبصور لگ رہا ہے تو اب نیکسٹ میں دیکھتا ہوں اس نے کتنے دنوں میں بنی گروہنگ کرنی ہے تو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سپائیڈر پلانٹس کی پہتے محلود ہیں اور ان پر رنر شاکھیں بنی ہوئی ہیں یعنی رنر نکلی ہوئی ہیں اب میری یہ دوسری رنر بھی نکل لیا لی لگنے بھی یہ چھوٹی ہے تو بھی اسے بڑی ہو جائے گی تو پھر میں اسے شیئر کروں گا یعنی کنورٹ کروں گا اور آپ سب سے ویڈیو چھوٹی کروں گا اگر آپ کے سپائیڈر پلانٹ پہ یہ رنر نکلے ہوئی ہیں تو آپ یہ بلکل بیسٹ موسم ہے تو آپ اسے رنر کو کنورٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ نیف اسے نئے پودے تیار کر سکتے ہیں تو فرنڈز آج کے لئے تنا ہی اگر میری ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو تو اسے لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کریں اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبکرائب نہیں کیا اور میرا چینل بھی سکرائب کریں اور ساتھ مدید آپ بیل بٹن پر کلک کریں تک میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پونٹ کر رہے آج کے لئے تنا ہی نیکس بھی ملکات ہوگی تک تک بنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ بی بی فرنڈز موسیقی موسیقی